بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو یہ بہت ہی دو پیارے سے سمر کے فلاور پلانٹ ہے ان کے بارے میں انفرمیشن دینا چاہتی ہوں ان کی کیئر کے بارے میں کچھ بتاؤں گی اور میں آج ان کو ٹرانس پلانٹ کر رہی تھی تو میں نے سوچا چلیں آپ کے سامنے ان کو ٹرانس پلانٹ کرتے ہیں کہ میں ان کو کس سائز کے گملے میں لگاؤں گی اور سوائل کیسی ہوگی اور اس کی جو تھوڑی بہت کیئر ہے وہ ساتھ ساتھ آپ کے شیئر کروں گی اور یہ کتنا پیارا سا فلاور ہے وہ دکھاؤں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا بڑی آسا فلاور ہے اور یہ ایک اور برز بھی آ رہی ہیں اور بھی آ رہی ہیں تو یہ دیکھیں چھوٹے سے پاڈس میں لگے ہوئے یہ میں نرسی سے بھائی کر کے لائی تھی میں نے سوچا چلیں اب آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کی جو ہے وہ سوائل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو چلیں میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ santa جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں یہ میں نے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک پاڈٹ ہے تو یہ ابھی میں نے اس کو جو ہے ونٹر کے سارے فلاور جو ہیں وہ وہ ایستہ ایستہ میں جو ختم ہو رہے ہیں ان سے ان کو جو ہمیں گملے مخالی کر رہی ہوں تو اسی گملوں میں میں اب سمر سیزن کے فلاور لگانا چاہ رہی ہوں تو یہ میں نے پاٹ خالی کیا ہے تو اس میں سے جو سوائل ہے وہ نکالی ہے پورے دن کی دوپ لگانی چاہیے لیکن اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنا چاہ رہی تھی تو اس کے لیے میں نے ایک اور پوٹ سیلیکٹ کیا تھا تو اس کی میں نے جو سوائل سکھائی تھی اس میں میں نے فلاور لگا دیا تو میں نے سوچا کہ اب ان دونوں کو کٹھے ایک ہی پلانٹ میں لگاتی ہوں اس وجہ سے اب میں یہ جو سوائل ہے اسی طرح یوز کر دوں گی یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں اس میں کتنی کمپوسٹ جو ہے میری سوائل میں بن چکی ہوئی ہے پہلے سے میں نے جو اس میں نیچے دیکمپوسٹ کی ہوئے کچھ سوائل ڈالی تھی اس میں جو میں نے کچھ پہلے اس پلانٹ میں نیچے بہت سارے لیوز ڈالے تھے وہ دیکھیں بلکل کمپوسٹ بن چکی ہیں تو یہ آدھا آدھا جو ہے وہ پوٹ میں ہمیشہ جو لیوز ہیں اور ویجیٹیبلز کے شیلز ویجیٹیبلز شیل اور فروٹ کے جو شیلز ہوتے ہیں وہ نیچے ڈالتی ہوں تو انہوں نے بلکل ڈیکمپوسٹ ہو کے تو یہ دیکھیں ایک میری کمپوسٹ تیار ہو چکی ہے اب میں وہ ہی یوز کروں گی وہ ہی اس میں ڈالوں گی یہ جو مٹی ہے یہ ہی میں اس میں ڈالوں گی تو میں نے صرف آپ سے یہ اس میں دو چیزیں اور ڈالنی ہیں وہ شیئر کرنی ہیں یہ جو ہے رائز شیل ہے تو میں اس میں صرف یہ ان کا اضافہ کروں گی کیونکہ اب یہ جو ہے یہ بھی ڈیکمپوسٹ ہو کے ایک بہت اچھی خاد بن جائیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ کوکوپیٹ کے طور پر بھی کام کرتے ہیں یہ جو ہے ہمارے پانی کو اپنے اندر ہولڈ کر لیں گے اور گرمیوں میں پھر ہمارے پلانٹ کو اگر پانی کبھی دیر بھی ہو جائے تھوڑی بہت تو یہ جو ہے موسٹر جو ہے اس میں سے لے لیتا ہے تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھیں ایک چمچ بون میل ہے تو میں اس میں وہ بھی شامل کروں گی اور تھوڑا سا اور کیونکہ یہ بہت کچھ بڑا پلانٹ ہے اس لئے میں آدھا چمچ اور بون میل اس میں ڈالوں گی تو یہ چیزیں میں نے مکس کر دی ہیں ڈال دی ہیں اب میں ان کو مکس کر کے تو اب میں اپنے پوٹ میں ڈالتی ہوں اور پھر یہ پلانٹ لگاتی ہوں تو یہ دیکھیں اب میں نے یہ جو ہے اپنی سوائل بھی ریڈی کر لی ہے اب میں بھرنے رہی تھی میں نے سوچا پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ سوائل میں کیا کیا چیزیں شامل کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے زینیا فلاور اس میں اس کو ویلڈرین سوائل چاہیے اور اچھی خات والی سوائل چاہیے آپ اس میں ایک حصہ کوکوپیٹ ہے تو وہ شامل کر لیں رائز شیل ہے وہ کر لیں ایک حصہ دونوں میں سے جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے تو ایک حصہ کمپوسٹ کریں دیکمپوز کیا ہوا کوئی سا گوبر ہے پتوں کی خاد ہے جو بھی دیکمپوز کیا ہوا آپ کے پاس ہے آپ وہ اس میں ایک حصہ شامل کر لیں اور ایک حصہ جو آپ کی سوائل ہے گارڈن سوائل وہ یوز کر کے ایک ویلڈرین سوائل تیار کر کے تو اپنے پوٹ میں ڈال لیں تو اب میں یہ اپنے پوٹ میں ڈال کر آپ کے ساتھ آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ ریکھیں میں نے اپنے گملے میں جو ہے وہ مٹی بھار لی ہے تو اب میں یہ اس کو میں یہ دیکھیں میں اس گملے میں اپنے دو جو ہیں فلاور پلانٹ لگاؤں گی کہ وہ کتے پیارے لگیں گے ایک ساتھ میرا آئیڈیا تھا کہ دو فلاور پر لگاؤں گا ہوں تو یہ دیکھیں اب میں نے اس کو ٹرانسپرانٹ کر دیا ہے اب اس کو پانی دیتے ہیں اور اس کی جو ہے پراپر کیر کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن دیتے ہیں کہ یہ جو زینیا فلاور ہے اس کو واٹرنگ جو ہے ظاہر ہے سمر سیزن کا فلاور ہے اس کو سمر سیزن میں کوئی بھی جو پلانٹ ہے اس کو تھوڑی سی بھی واٹرنگ کی کمی آجائے تو وہ بہت جلدی دیمی جو جاتا ہے تو واٹرنگ کا یہ ہے کہ آپ اس کی جو ہے سوائل کو چیک کرتے رہیں اگر تو سوائل جو ہے وہ سوک جائے بہت جلدی اس کی مٹی جو ہے وہ سوک جائے تو اس کو دن میں دو مرتبہ بھی پانی دے سکتے ہیں لیکن جیسا کہ ہمارے پلانٹر پر نربر ہوتا ہے کہ اگر ہمارا پلانٹر یعنی گملا چھوٹا ہے تو 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 وہ روٹ کہ جو ہیں پلانٹ کی بنانگ کی انہوں نے تو مٹی سے ہای پانی لینا ہوتا ہے اور مٹی بگا گیا تو انہوں نے پانی بنانا ہے اس لئے پلانٹر اگر پلانٹر اپ کا بڑا ہے تو اس میں جو ہے وہ مٹی گلی رحے گی اور ہمارا پلانٹ جو ہے وہ اس سے پانی لیتا رہے گا تو یہ ہے کہ آپ اس کے پلانٹ کی مٹی دیکھیں اگر چھوٹا ہے پلانٹ تو اس میں کسی ٹرے کے نیچے اگر کوئی سی بھی اس میں نیچے ٹرے رکھ لیں اور اس میں پانی ڈال دیں تو پھر تو اس کی پانی کی رکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری ہوتی رہے گی لیکن اگر پوٹ بڑا ہے تو پھر آپ ایک دفعہ بھار کے اس کو پانی دے دیں تو ایک دن گزر جاتا ہے تو اس کا یہی حال ہے کہ آپ اپنی مٹی کو چکر کرتے رہیں اور اس حساب سے آپ اپنے پلانٹ کو پانی دیتے رہیں اور اب بات کر لیں اس کی کہ فرٹیلائزر کی تو کوئی سب ہی جو ہمارے سمر سیزن کا پلانٹ ہو وینڈر سیزن کا پلانٹ ہو لیکن فلاورنگ پلانٹ ہو تو اسے ہمیں جو ہے دینی پڑتی ہے فرٹیلائزر دینا ہی پڑتا ہے تو صرف یہ ایک چیز کا اتنا سا خیار رکھنا پڑتا ہے کہ جب ہم فرٹیلائزر وینڈر میں دیتے ہیں تو تھوڑا سا ہم اس کی کوانٹریٹی کو زیادہ بھی بڑھا دیتے ہیں کیونکہ ہمارے انوائرمنٹ میں نائٹروجن جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے تو اس لئے ہم اس کو تھوڑا سا بھی بڑھا دیں گے تو جو گھرمیوں میں بڑھا دیں گے تو یہ ہمارے پودے جو ہیں ڈیمیج ہو سکتے ہیں تو اس لئے ہمیں اس کو تھوڑی سی کوانٹریٹی کو لو رکھتے ہوئے ہمیں اس کو فرٹیلائزر دینا پڑتا ہے دینا اس لئے پڑتا ہے کیونکہ یہ جو ہمارے پلانٹر ہوتے ہیں اس میں جو نیوٹریشن ہوتے ہیں محدود سی مٹی ہوتی ہے نیوٹریشن کم ہوتے ہیں اس لئے ہمیں ان کو وقتاں وقتاں ہر پندرہ دن کے بعد یا بیس دن کے بعد ان کو کوئی نہ کوئی اورگانک فرٹیلائزر دینا پڑتا ہے اس فرٹیلائزر میں آپ کاؤڈنک ہیں وہ بنا کے رکھ لیں تو وہ اس کا لیکوڈ فرٹیلائزر اپلائے کرتے رہیں یا مسٹرڈ کے کا فرٹیلائزر وہ اپلائے کرتے رہیں تو یہ جو ہے زینیا جو ہے بہت پیارے فلاور پروڈیوز کرتا ہے تو آپ کوئی نہ کوئی فرٹیلائزر اس کو ہر پندرہ دیزن کے بعد اس کا ایک سلوشن فرٹیلائزر کی اکثر میں نے ویڈیو بنا کے ڈالتی ہوں آپ وہاں پر جا کے میرے چینل سے دیکھ سکتے ہیں تو کوئی سا بھی فرٹیلائزر لے لیں اس میں ایک کپ آپ اس کا لے لیں اور سات اٹھ مک جو ہیں وہ پانی شامل کر کے لائٹ سا لیکوڈ فرٹیلائزر بنا کے تو وہ ان پر اپلائے کرتے رہیں تو یہ جو ہے فلاور بہت اچھے دیتا ہے تو یہ ہوگی فرٹیلائزر کی بات اب کر لیں سپریے کی انسیکٹ اس پر اٹیک کرتا ہے آپ اس کو نیم آئل کا سپریے کرتے نہیں لیکن یہ بات ہے کہ سردیوں میں اور گرمیوں میں اس چیز کا خیار رکھا جاتا ہے کہ گرمیوں میں ہم شام تین بجے کے قریب اگر کوئی نہ کوئی بھی سپریے ہم کریں تو شام تین بجے کے بعد کر دیں تو کیونکہ اگر ہماری جو ہم صبح ہداس بجے کریں گے تو اس پر اگر ہمارے پلانٹس پر دھوپ ڈریکٹر پڑے گی تو وہ جو ہے پلانٹ اس کے پتے برن ہو جائیں گے تو یا تو اسے چھائے والی جگہ پر رکھیں تو یا پھر آپ سپریے ہی تین چار بجے کے قریب کر دیں جو کہ شام سے پہلے پہلے جو ہے ہمارے لیوز سوک جاتے ہیں اور ہمارے جو پلانٹ جو ہیں وہ بچے رہتے ہیں تو اس لیے آپ تھوڑا سا یہ بھی شیڈیول کا خیار رکھتے ہوئے آپ اس پر ہر پندرہ دن کے بعد کوئی سا بھی اورگینک سپریے اس پر پلائے کرتے رہیں تو آپ کر بات کر لیتے ہیں اس پر لائٹ کی تو لائٹ جو ہے اس کو پسند تو ہے لیکن بارہ ایک بجے کی دوپ جو ہے اسے اس کو بچانا چاہیے اگر آپ نے نیٹ وغیرہ نہیں لگائے ہوئے تو پھر آپ اس کو کسی ایسی جگہ پہ رکھ دیں کسی دیوار کے سائے میں یا درخت کے پیڑ کے نیچے جہاں پر اس پر چھنچھن کے اس پر دوپ آئے بہت زیادہ دوپ نہ آئے لیکن صبح اور شام کی دوپ اس کو چاہیے اس کو پانچ سے چھے گھنٹے کی دوپ تو چاہیے لیکن صبح اور شام کی جو بارہ ایک بجے کی دوپ ہے اس میں اس کے جو پتے ہیں وہ بارن ہو جاتے ہیں اور اس کے جو فلاور ہیں وہ بھی اس کا سائز بھی چھوٹا ہو جاتا ہے تو آپ اس چیز کا خاص دیان رکھیں کہ اسے دوپ چاہیے ہے لیکن بارہ ایک بجے کی نہیں تو جب ہم فلاوریں رکھتے ہیں تو ان کا ہمیں خیال بھی رکھنا چاہیے کہ ہمیں ان کو کیسی دوپ چاہیے کیسی ہم ان کو پروائیڈ کریں تو ہی اچھے فلاور آتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو نرسی سے بائی کر کے لیے آئے ہیں تو ہم نے ان کا خیال نہیں رکھنا جہاں کہیں بھی ان کو پڑا ہے پڑا رہنے دیں دوپ میں ہے چھو میں ہے نہیں اس کا پھر خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہمیں کیسی جگہ ان کے لیے سیلیکٹ کرنی ہے تو چلیں اگر آپ کو میری یہ تھوڑی سی انفرمیشن اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اللہ حافظ